اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین بہت بڑی گیم منصوبہ سازوں نے طریقہ انصاف کے خلاف شروع کی ہوئی ہے آج اس گیم میں ایک بہت خطرناک موڑ آ گیا ہے اب بات اس لیول سے اوپر چلی گئی ہے کہ جہاں پہ طریقہ انصاف کو بلکل ہی وری نہیں کرنا چاہیے اب وری کرنا چاہیے صورتحال انتہائی سنجیدہ ہو چکی ہے دو تین چیزیں دو تین انکشافات سامنے آئے ہیں ان پر بات کرتے ہیں منصوبہ ساز تحریک انصاف کو خموش کرنے کے لیے کون رسی چالیں چال رہے ہیں اور امریکہ میں جو ایک ہیرنگ ہوئی ہے اس کی انہیں کتنی تکلیف پہنچی ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں لیکن جو سب سے زیادہ تشویشناک بات سامنے آئی ہیں وہ ناظرین شیر افضل مروس صاحب نے ایک ٹویٹ کی ہے جس میں انہوں نے بظاہر شاہد افریدی کے حوالے سے تحریک انصاف کے لوگوں کو پیغام دینے کی کوشش کی یا سوشل میڈیا کے لوگوں کو کہ شاہد افریدی کے خلاف بات نہ کریں میں آپ کو زادی طور پہ بتاؤں تو مجھے بالکل معلوم نہیں ہے کہ شاہد افریدی نے کیا بولا ہے کیا کہا ہے کیونکہ میں اس ایشو کو فالو نہیں کر رہا لیکن بات اب بہت بڑھ گئی ہے اس لئے آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کیونکہ شیر افضل مروت صاحب نے کچھ کہا ہے اور اس کا جواب آیا ہے اس کا جواب افضل مشوانی کی طرف سے آیا ہے افضل مشوانی وہ ہیں جو مراد سعید کے کورنگ کیانیڈیٹ ہیں سینٹ کی انتخابات میں خیبر پختون خواہ سے یعنی یہ ہائیلی لائکلی ہے کہ وہ تحریک انصاف کے دو تین جو ٹوٹل ملک میں سینٹر بن سکتے ہیں ان میں سے ایک وہ سینٹر بنیں گے ان کی طرف سے ایک جواب آیا ہے جو تحریک انصاف کے میڈیا امران خان کے سوشل میڈیا وغیرہ کو بھی دیکھتے رہے ہیں زمان پارک میں بھی رہے ہیں بہت اب بات بڑھ چکی ہے پہلے شیر افضل مروت صاحب کے ہم ٹوٹ ملائزہ کرتے ہیں اس پہ تحریک انصاف کے لوگ احتراز کر رہے ہیں وہ لوگ بھی پریشان ہیں اس ٹوٹ پر جو شیر افضل مروت صاحب کو نوملی سپورٹ کرتے ہیں بیک کرتے ہیں اور ہر قسم کی کانسپیریسی تھیری کو رد کرتے ہیں میں یہ ٹوٹ پڑھتا ہوں پھر آپ کو سمجھاتا بھی ہوں کہ جو مجھے سمجھایا کہ شیر افضل مروت صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اس کا جواب جو آیا ہے وہ کیوں آیا ہے اور کیا وہ کسی مس انڈرسٹیننگ کی وجہ سے ہے یا واقعی اب گل ود گئی ہیں یہ ذرا پڑھتے ہیں شاہد افریدی کیوں اب شاہد افریدی کے نو مئی کے ایک مبجنہ بیان کی وجہ سے ان کے خلاف مہم چل رہی ہے میں نے شاہد افریدی کے خلاف مجھ سے منصوب چند بیانات دیکھے اس لیے ہمیں جھوٹی خبروں کی تردید کرنی چاہیے مجھے شاہد افریدی کی جانب سے ایسے کئی بیان کا سامنا نہیں آیا اور ایسا لگتا ہے کہ کچھ اناثر ان کے خلاف جھوٹی خبریں پھیلا رہے ہیں شاہد افریدی ایک لیجنڈ ہے زندہ لیجنڈ ہے ایک پشتون افریدی جو پاکستان کا ہیرو رہا میں افریدیوں سے ان کی بہت سی خوبیوں سے متاثر ہوں اور شہریار افریدی اور شاہد افریدی ہمیشہ میرے ہیرو رہے ہیں میں جانتا ہوں کہ شاہد افریدی عمران خان کو ایک خاص احترام میں رکھتے ہیں اور شاہد افریدی کے خلاف پروپگنڈا ان لوگوں کا ہاتھ لگتا ہے جو ان کے ساتھ ذاتی سکور سیٹل کرنا چاہتے ہیں تیگ کرنا چاہتے ہیں پی ٹی آئی کی یہ امپورٹن چیز ہے پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیموں سے گزارش ہے کہ شاہد افریدی کے بارے میں اچھی باتیں پھیلائیں ہمیں مستقبل میں پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے ہونے والے جھوٹے پروپگنڈے پر بھی تیزی سے ردعمل ظاہر کرنے کی ضرورت ہیں افراد کے خلاف بدنیتی پر مبنی مہم میں اس طرح کی نادانستہ شرکت کو ہمیشہ جلد از جلد روک دیا جانا چاہیے میں ذاتی طور پر تصدیق کرتا ہوں کہ شاید افریدی کے خلاف مہم جھوٹی اور فضول ہے اور مجھے اس پر دلی افسوس ہے اس میں جو پوائنٹ کی بات کی گئی ہے وہ یہ کی گئی ہے کہ تحریک انصاف کی ہمیں مستقبل میں پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے ہونے والے جھوٹے پروپاگنڈے پر بھی تیزی سے ردعمل ظاہر کرنے کی ضرورت ہے اب اس بات کے دو معنی ہو سکتے ہیں پہلے ہم جواب پڑھتے ہیں جو دیا گیا ہے اس کا جواب بھی آیا ہے اور وہ اذر مشوانی کی طرف سے دیا گیا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں ایک پوزیٹیو ہے ایک نیگٹیو ہے مروس صاحب آپ کا یہ جملہ انتہائی قابل مضمت ہے اور فوری طور پر ڈیلیٹ کرنا چاہیے اب یہ تحریک انصاف کے اندر کے لوگ ہیں جو اپنی لڑائی باہر لڑ رہے ہیں ہمیں مستقبل میں پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے ہونے والے جھوٹے پروپاگنڈے پر بھی تیزی سے ردعمل ظاہر کرنے کی ضرورت ہے یہ انوارٹیڈ کامز میں اذر مشوانی نے پیر افضل مروت کی ٹویٹ کا حصہ یہاں لکھا ہے پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم افیشل اکاؤنٹ عمران خان کے بیانیے کو آگے بڑھاتے ہیں نہ کہ پروپاگنڈا کرتے ہیں اس کے علاوہ گزشتہ ہفتے بھی عمران خان صاحب نے بزریا مشال یوسف زی آپ کو ہدایت کی تھی کہ سوشل میڈیا اور میڈیا پلیٹ فارمز پر پارٹی کی اندرونی باتوں کے جواب نہ دیا کریں اور نہ ہی کمنٹ کیا کریں آپ کو اگر پارٹی کے کسی اندرونی معاملے میں شکایت ہو تو آپ کے پاس ہر طرح کا پارٹی فارم موجود ہے بلکہ ہر چوتھے دن مجھ سے بھی ملتے ہیں ہر دوسرے دن آپ کا کسی پارٹی لیڈر یا پارٹی کے اندرونی معاملے پر بیان آ جاتا ہے جس سے سوشل میڈیا پر ہمارے سپورٹرز کی توجہ عمران خان سمیت اہم موضوعات سے ہٹ جاتی ہے اور مختلف آراء والے گروپ آپ اس میں لڑنا شروع ہو جاتے ہیں کچھ آپ کو ٹھیک کہتے ہیں کچھ غلط اور کچھ لڑائیاں ختم کروانے میں لگ جاتے ہیں لہٰذا اس سے گریز کریں یعنی یہ کہا گیا ہے کہ آپ متنازع بیانات ایک نہ دیں اور ایک یہ جو آپ نے کہہ دیا ہے کہ پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے ہونے والے جھوٹے پروپاگنڈے پر بھی تیزی سے ردعمل ظاہر کرنے کی ضرورت ہے اس کے دو مطلب ہیں ایک وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے جھوٹا پروپاگنڈا ہوتا ہے جس پر ہم لوگوں کو ردعمل دینا چاہیے یہ جھوٹا پروپاگنڈا اور ایک اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جو جھوٹا پروپاگنڈا ہوتا ہے پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے فوراں اس پر ردعمل آنا چاہیے یہ دو مطلب ہیں دو بڑے مختلف مطلب ہیں لکھنے میں غلطی بھی ہو سکتی ہے اور میں کو جسٹیفیکیشن نہیں دے رہا اور اس کا سیدھا سیدھا مطلب وہی ہو سکتا ہے جو عذر مشوانی نے لیا ہے یہ اب میں آپ پر چھوڑتا ہوں کیونکہ دیکھیں صحافت سچائی سامنے لانے کا نام ہے تو میں نے دونوں آپ کے سامنے چیزیں رکھی ہیں یہ فیصلہ اب آپ کریں گے شرفضل مروض صاحب نے کیا یہ الزام لگایا ہے تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم پر کہ آپ جھوٹا پروپاگنڈا کرتے ہیں جس پر اب ہم لوگ گراؤنڈ پر جو ہیں وہ ردعمل دیں گے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں یا یہ کہا گیا ہے کہ جو کہ جھوٹا پروپاگنڈا ہو رہا ہوتا ہے تحریک انصاف کے افیشل اکاؤنٹوں کو اس پر ردعمل دینا چاہیے کہ یہ جھوٹ ہے ہم اس میں کسی قسم کا حصہ نہیں ڈال رہے ہیں یہ دو باتیں ہیں اب اس میں جو سنجیدہ ترین بات ہے وہ یہ ہے یہ وہ بیانیاں ہیں اگر اس کو ہم ایک مطلب لیں کہ تحریک انصاف سے جھوٹا پروپاگنڈا ہوتا ہے کہ منصوبہ سازوں کا بھی یہی بیانیاں ہیں جس کی وجہ سے شاید اذر نے ری ایکشن بھی دیا ہے منصوبہ ساز یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کا سوشل میڈیا سیل کسی سنٹرل جگہ سے کنٹرول ہوتا ہے وہاں سے ان کو آرڈر آتے ہیں اور پھر وہ ایک پروپاگنڈا مہم چلاتے ہیں اداروں کے خلاف بھی حکومت کے خلاف بھی اور باقی بھی حساب چیل کسی کی نفی کرتی ہے تحریک انصاف ہمیشہ اور اداروں کو بھی سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ تحریک انصاف کوئی پیڈ سوشل میڈیا ٹیم نہیں ہے تحریک انصاف کا سوشل میڈیا والنٹیئرز پر ہیں جو لوگ اپنا کام میں سے وقت نکال کے کئی لوگ اپنی جابز چھوڑ کے خود پاکستان کو وقت دے رہے ہیں وہ سوشل میڈیا پر کام کرتے ہیں تحریک انصاف کے لیے والنٹیرلی کام کرتے ہیں اور باقی لوگ جو ہیں جو عمران خان کی تصویر لگا دیتے ہیں یا سوشل میڈیا پر جو ٹرینڈ پیڈ ٹیم نہیں ہے سوشل میڈیا کی جس کو ایسے کنٹرول کیا جا سکے وہ والنٹیئرز ہیں اور وہ اپنے دل کی بات خود کرتے ہیں ایسے نہیں ہے کہ ان کو کنٹرول کیا جاتا ہے یہ خطرناک بیانیاں ہیں اگر اس کا ایک مطلب ہے جو شیرف ذر مروس صاحب کی بات کے نظر آ رہا ہے لیکن میں نے آپ کے ساتھ دوسرا مطلب بھی رکھا ہے تاکہ نیگٹیو پوزیٹیو آپ دونوں دیکھ کے خود جانچ سکیں خود فیصلہ کر سکیں بہت خوش ہیں کہ تحریک انصاف کی ہم نے اندرونی لڑائیاں کروا دی ہیں ہر روز ایک نئی اندرونی لڑائی ہوتی ہے اور اس طرح وہ کوئی بھی بڑی مانی خیر تحریک چلانے کے قابل نہیں ہے کیونکہ ہر بندہ اپنی زبان بول رہا ہے اپنی بات کر رہا ہے اور کوئی تحریک نہیں چل رہی ہے اور تحریک سے یہ ڈرتے ہیں بائی دویں اب آج ایک بڑی ہی نرم سی بات کی گئی ہے جو تحریک انصاف نے بھی ہے لیکن ان بڑکوں کے اندر جو ہالو نیستینہ وہ میں محسوس کر سکتا تھا انہوں نے کہا ہے کہ میں بیڈسٹر گوڑ سے کہوں گا کہ جلد پنجاب کا شیڈیول اعلان کریں ہم وہاں پہ بھی آپ ریلیز کریں گے جلسے کریں گے تحریک چلائیں گے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا انصاف انہوں نے ایڈ کر دیا کہ زمنی انتخابات کے لیے ہم محیم چلائیں گے یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے جو انہوں نے کہا ہے اگر آپ اپنے منڈیٹ کو بھول کے فارم فورٹی فائیو اور فورٹی سیمن کے ڈاکے کو بھول کے صرف زمنی انتخابات پہ محیم چلانے کی بات کریں گے تو یاد رکھیں کہ کمپنی سرکار نے آپ کو یہی کہا ہے بس اس نظام کو چلنے دو آگے جیسے ہو رہا ہے وہ ہونے دو سب کچھ قبول کر لو ایسی صورتحال میں یہ بیان اصد کی اثر کا آنا کہ ہم زمنی انتخابات کیلئے پوری محیم چلائیں گے کے مترادف ہیں عمران کانی لوگوں کو کچھ اور کہہ رہے ہیں کہ اپنے منڈیٹ کی بات کرو روز جاؤ سپریم کورٹ میں وہاں پہ کرو پریس کانفرنسز کرو دباؤ ڈالو اپنے منڈیٹ کو واپس لینے کی کوشش کرو لیکن یہاں پہ زمنی انتخابات کی تیاریاں ہو رہی ہیں سینٹ انتخابات کی تیاریاں ہو رہی ہیں پتہ نہیں وہ بھی کتنی تیاریاں ہیں کیونکہ شیر افضل مروہ صاحب نے وہ دعویٰ کر دیا ہے جو نون لیگ نے بھی نہیں کیا پیپرس پارٹی نے بھی نہیں کیا اور منصوبہ سادوں کے جو فرنٹ مین میڈیا پہ آتے ہیں انہوں نے بھی نہیں کیا رہی نے بھی کوئی ایسی بات نہیں کی شیر افضل مروہ صاحب نے آج دعویٰ کیا ہے کہ تحریک انصاف کے چالیس ایم پی اے پنجاب کے توڑ لیے گئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ چالیس کے قریب ہے جن میں بیس ایسے ہیں جن کو دھمکی دی گئی ہیں کہ اگر انہوں نے سینٹ کی سیٹ کے لیے نون لیگ کو یہ جو بھی وہ کہیں گے امیدوار کو ووٹ نہ دیا تو دوبارہ گنتی کروا کے ان کو سیٹیں ہروا دی جائیں گی اس دھمکی کے بعد وہ بیس لوگ بھی شاید تیار ہو گئے ہیں کہ جہاں آپ کہیں گے ہم ووٹ ڈال دیں گے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک فارورڈ بلوک بن گیا ہے تحریک انصاف میں پنجاب میں جو چالیس کے قریب لوگوں کا ہے یہ دعویٰ شیر افضل مروت صاحب نے کیا ہے ابھی تک نون لیگ بیورز پارٹی یا کسی منصوبہ ساز نے یہ دعویٰ نہیں کیا اب اس کے دو ہی مطلب ہیں کہ تحریک انصاف نے پنجاب میں جو کمزوری دکھائی ہے یا تو یہ اس کی وجہ سے ہے کہ لوگوں نے کہا یہ تو کھڑے نہیں اور ریسٹان نہیں لے رہے تو ہم اکیلے کے لئے کیسے لڑیں کسی طاقتور لوگوں سے وہ کمزور ہو گئے ہیں گرنا شروع ہو گئے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ایک پھل جڑی چھڑوائی گئی ہیں تاکہ تحریک انصاف میں پینک پھیلے عوام میں مایوسی ہو اور جب اس طرح کا کوئی کام سینٹ کے انتخابات میں کر لیں یہ تو لوگ پہلے سے ہی منٹلی تیار ہوں کے آن یار یہی ہونا تھا اس میں انہوں نے ایک بات ضرور کی ہے کہ نون لیگ کی طرف سے یہ آفر آئی ہے کہ آپ کے نمبروں کے حوالے سے دو سینٹر بنتے ہیں پنجاب کے تو ہم انتخابات نہیں کرواتے سب کو بلا مقابلہ جتوا دیتے ہیں دو آپ لے لے سیٹیں باقی تین اگر ہماری بنتی ہیں تو وہ ہم لے لیتے ہیں یہ نون لیگ کی طرف سے آفر کی گئی ہیں یہ رفضر مروت صاحب نے کہا ہے ایک ٹی وی پروگرام میں کہ یہ اگر آفر ہے تو یہ بڑی اچھی آفر ہے اور ہمیں شاید اس کے بارے میں سوچنا چاہیے قبول کر لینی چاہیے اس طرح جتنے ہمارے سینٹرز بنتے ہیں کیونکہ فارورڈ بلوگ بھی بن گیا ہے تو وہ بن جائیں گے اس لیے لوگوں نے پھر سوال اٹھایا کیا فارورڈ بلوگ کی پھل جڑی اس لیے چھوڑی گئی ہیں کہ نون لیگ کے ساتھ پنجاب میں ڈیل ہو جائے اس ڈیل کا پھر ڈنڈورہ پیٹر جائے دیکھیں نا جی تحریکی انصاف نے بھی ڈیل کر لی نون لیگ کے ساتھ بلا مقابلہ ان کے بھی جتوا دیئے اپنے بھی لے لیئے تو ڈیل کے بغیر تو یہ نہیں ہوگا بظاہر یہ سمجھداری کی بات لگتی ہے لیکن ہمیشہ اس ملک کے نظام کو ایسے ہی چلایا گیا ہے کہ سمجھداری کا تڑکہ لگا کے اندر اپنا کام نکلوایا گیا ہے یہ منصوبہ ساتھ تحریکی انصاف کو پیورز پارٹی کے ساتھ مل کی حکومت کیوں چاہتے تھے کہ بنانے دیں اگر یہ بن جاتی تو اس کے بعد سارا پروسیس رک جاتا ہے یہ جو ری کاؤنٹنگ کر کے نون لیگ کو سیٹے دی جاری ہیں یہ نہ دی جاتی ہیں بلکہ ہو سکتا ہے کہ دو چار فارم فورٹی فائف کھل جاتے نواز شیف کی سیڈ بھی خالی ہو جاتی سلمان اکرم راجہ کی سیڈ بھی مل جاتی حلیم خان کا بھی کچھ نہ کچھ انتظام ہو جاتا تحریکی انصاف کو اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہونا تھا لیکن تحریکی انصاف نے عمران خان کے کہنے پر تب ایک پرنسپل سرانس لیا کہ ہم حقیقی ازادی کی بات کر رہے ہیں انہی کے ساتھ اگر بیٹھ جاتے ہیں تو یہ تو حقیقی ازادی والے ہیں ہی نہیں یہ تو وہ ہیں کہ یار ایسی چلنے ہیں بس نظام کو چلنے دو تو تب قربانی دی تھی یہ قربانیاں آگے بھی دینی پڑیں گی سینٹ میں بھی دینی پڑیں گی مزید آگے بھی دینی پڑیں گی تب جا کے یہ مسئلہ حل ہوگا ورنہ جنہوں نے ابھی فارم فورٹی فائف اور فورٹی سیون تبدیل کر لی ہیں وہ آئندہ بھی ایسے کرتے رہیں گے اور یہ جاری رہے گا ایسے میں فارم فورٹی فائف دیکھ رہا ہوں مہربانو قریشی اور علی موسیٰ گلانی کا حلقہ میں نے دیکھا ہے آج اس پر ویڈیو کی ہیں انشاءاللہ کل صبح میں اپنے سچ کی تلاش کے چینل پر اپلوڈ کر دوں گا آپ دیکھئے گا آپ کو پتا چلے گا کہ بدماشی ایسی ہے کہ یہاں سے نمبر اٹھا کے ادھر لگ دیں گے ایسے تو یہ کیا کر سکتا ہے عدالتیں ان کی الیکشن کمیشن ان کا سب کچھ ان کا تو اس نظام کو اندر سے ہلانا پڑے گا توڑنا پڑے گا ان کی یہ جو قوت ہے اس کو توڑنا پڑے گا تب جا کے یہ ٹھیک ہوگا سسٹم ورنہ یہ ہمیشہ ایسے کرتے رہیں گے اور کوئی ان کا بال بھی بیکا نہیں کر سکے گا اب صورتحال یہ ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ میں بچارے سارے ججز جو ہیں وہ انصاف سے فیصلے دینا چاہتے ہیں سوائے عامر فاروق لیکن عامر فاروق انصاف پسند ججز کی طرف کیس جانے نہیں دیتا ہے یا سنگل بینچ بن کے خود بیٹھ جاتا ہے یا کسی اور ججز کو ساتھ بٹھاتا ہے تو اپنے بیج میں لجت تلنا ناظمی ہوتا ہے اگر عامر فاروق تمام کیسز سے خود کو الادہ کر لے اور باقی ججز کی بینچ بننے دے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اسلامباد کیا تک سارے کیسز سالو ہو جائیں گے الیکشن دھاندری کے بھی سارے کیسز سالو ہو جائیں گے لیکن وہ ایسا نہیں ہونے دے رہے اور یہ ہے پاکستان کا سب سے بڑا علمیہ کہ نظام بشک خراب ہے یا نہیں ہے لیکن یہاں پہ آپ جو مرضی نظام یہاں امریکہ نظام بنا دیں برطانیہ کا بنا دیں اوپر آپ وہی بٹھا دیں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اسکندر سلطان راجہ کو الیکشن کمیشنر بنا دیں قاضی کو آپ چیو جیسز بنا دیں آمیر فاروق کا اب اسلامباد ہائی کورٹ پہ بٹھا دیں یقین مانے کہ یہ ملک بھی تباہ ہو جائیں گے اس لیے یہ کہنا کہ نظام برا ہے نظام نہیں برا اوپر بیٹھے ہوئے لوگ برے ہیں اسی نظام میں ڈیلیور ہو سکتا ہے امران خان نے کر کے دکھایا جتنا وہ ڈیلیور کر سکتے تھے حالانکہ ان کے پاس بھی کوئی اتنے زیادہ شفاف لوگ نہیں تھے اور ہم نے دیکھ لیا کہ بعد میں ان کے قریبی لوگوں نے کیسے انہیں چھوڑ دیا بیچ منجدار لیکن یہ نظام کا مسئلہ نہیں ہے یہ لوگوں کا مسئلہ ہے لوگ برے ہیں ان لوگوں کو اس سسٹم سے چھانٹی کر کے نکالنا ضروری ہے اور اسی کے لیے شفاف الیکشن اور ان کے شفاف نتائج کا آنا ضروری ہے یہ جب تک نہیں ہوگا پاکستان ٹھیک نہیں ہو سکتا آپ دیکھنا یہ ہے کیا واقعی اس ملک کا جو نظام چلانے والے ہیں جو کرتا دھرتا ہیں جو اپنے آپ کو دنیاوی خدا سمجھ بیٹھے ہیں کیا ان کی اکل واقعی گھاس چرنے چلی گئی ہیں وہ بھی یہ بات جانتے ہیں کہ اس ملک کے جتنے مسائل پیدا ہوئے ہیں دو ہزار بائیس سے لے کر اب تک اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ وہ عوام کی مرضی کے خلاف جا رہے ہیں اور حل کیا ہے حل ایک ہے قیدی نمبر آر سو چار یا قیدی نمبر نو سو تنتاریس سے صلاح کرنی پڑے گی عوام نے جو اس کو منڈیٹ دیا ہے اس کا احترام کرنا پڑے گا ورنہ میں آپ کو لکھ کر دینے کیلئے تیار ہوں وقتی طور پر حضی صدیرہ کچھ پیسے دے دیں یوں ہی دے دیں لیکن ریفارمز نہ ہو سکنے کی وجہ سے یہ حکومت تباہ و برباد ہو جائے گی ناکام ترین ہو جائے گی پشلی سولہ ماہ کی حکومت سے زیادہ تباہ ہوگی اور ناکام ہوگی جس کے بعد پھر سر رگڑنا پڑے گا قیدی نمبر آر سو چار کے قدموں میں یہ نوبت آ جائے گی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کوئی بڑھکیں نہیں ہیں یہ کوئی خیالی پلاو نہیں ہے ہم ملک کے سارے حالات دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے انفولڈ ہوتا دیکھ رہے ہیں ایک امپورٹ کیا گیا ہے وزیر خزانہ اس کو تمام طاقت تک نہیں دینا چاہ رہے ای سی سی جو ہے اس کو بھی آپ شباز شریف خود ہیڈ کریں گے جبکہ وزیر خزانہ کی حوالے ہونا چاہیے معاملہ جو نجکاری کرنی ہے وہ عساق ڈار صاحب دیکھیں گے جو کہ وزیر خارجہ ہیں جن کا کوئی خزانہ یعنی خارجہ امور کا ایکسپیرینس نہیں ہے جن کا نجکاری کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے یہ دو اہم ترین کام انہیں دے دیے گئے ہیں پاکستان کو جو سب سعدہ اس ٹائم سفارتکاری کی ضرورت ہے خارجہ محاذ پر کہ آپ دیکھیں عمران خان کے دور میں آتی مہاتیر محمد آئے تھے بطور سربراہ مملکت 23 مارچ کی پریڑے میں انہوں نے شرکت کی عمران خان کے جانے کے بعد آپ دیکھ لیں دو پریڈے انہوں نے کی ہیں کیا کوئی بیرونی سربراہ مملکت آیا ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور آپ دیکھیں گے کہ انٹرنیشنلی بشک مجبوریاں ہیں ان کے ساتھ چلنے کی لیکن عزت ان کو ٹکے کی نہیں ملنے والی جب کوئی آپ سے غدداری کرواتا ہے تو وہ آپ کے ساتھ ضرور چلتا ہے کیونکہ اس کا مفاد ہوتا ہے آپ کی عزت نہیں کرتا اور یہ جگہ جگہ پہ آپ کو ذلیل ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دکھائی دیں گے اور یہ میرے لیے افسوس کی بات ہے کہ مرک تو میرا ہے بشک نام شباز شریف ہو لیکن پاکستان کا وزیراعظم بنتا ہے اور جب وہ جگہ جگہ جا کے بے عزت ہوگا تو مجھے بھی بیرستی محسوس ہوگی کیونکہ میٹر وہ کرسی کرتی ہے جس پہ پاکستان کا وزیراعظم بیٹھتا ہے وہ شخص تو میٹر نہیں کرتا جو اس کے اوپر بیٹھتا ہے لیکن انہوں نے اس کرسی کو اتنا چھوٹا کر دیا ہے ان کی اوقات یہ ہے کہ جو ان کو بڑے صاحب کہتے ہیں یہ وہ مانتے ہیں اور صرف بڑے صاحب کو ایک پولیٹیکل فیس دے رہے ہیں دکٹر عثمان انور جو آئی جی پنجاب ہے اس نے بڑے صاحب کو ایک فیس پروائیڈ کیا کہ سب کچھ کرنے والے کوئی اور تھے لیکن سم نے یہی نظر آیا کہ پنجاب پولیس کر رہی ہیں اس پر اسے آج اوارڈ دیا گیا ہے یہی خوشی شباز شریف سے ہے یہی خوشی محسن نکوی سے ہے یہی خوشی سکندر سلطان راجہ سے ہے یہی خوشی باقی سب لوگوں سے ہے کہ یہ ہمیں فیس پروائیڈ کر رہے ہیں کب تک فیس جیسے وہ شیخ رشید صاحب کہا کرتے تھے وہ یہی مثال دیا کرتے تھے بات وہ بھی یہی کر رہے ہوتے تھے بس کھل گئے کیونکہ بول نہیں سکتے تھے اب تو حکومت بھی ایسے بس سب کو پتا چل رہا ہے کہ کٹ پتیاں ناچ رہی ہیں اوپر سے ایسے کوئی ہلار ہے ڈوریاں یہ ممالک کی عزت نہیں ہوتی اور عزت کے بغیر کوئی ملک دنیا میں ترقی نہیں کر سکتا اپنا نام نہیں بنا سکتا ہمیں بہت چھوٹا کر دیا گیا یہ ذرا دیکھیں کہ ہمیں کتنا زلیل سمجھتے ہیں یہ کلاسرہ صاحب کی ذرا بات سنیں اگر ڈانلڈ لو والے ماملے کو پی ٹی آئی نے مزید پھیلایا اور انہیں اس طرح دھمکیاں ملتی رہیں تو خطرہ موجود ہے کہ امریکہ پی ٹی آئی کو دہشتگرد تنظیم قرار دے سکتا ہے یہ بھی کمپنی سرکار کا بیانیاں ہیں جو ایک ٹاؤٹ اپنے چینل کے ذریعے پھیلا رہا ہے یہ افسوس کی بات ہے کہ ان لوگوں کو پاکستان میں صحفت کا سرخیل سمجھا جاتا تھا آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے اللہ بھاگر صاحب کا ہمیوں ناصر ہو آپ صاحب کے سننے کا بہت بہت شکریہ